محمد ارفان نواز ریپریگیشن سسٹم کے اوپر کب آئے اور آپ نے اس کو کیسا پایا میرا تعلق ہے ڈسٹرک اپٹاباد سے اور یہاں میرے دوستے تو یہ پروجیکٹ ہم نے دوہزار سترہ اکتوبر میں ہم نے یہاں مل کے لگایا اور یہ ایک نیا بڑا پروجیکٹ تھا یہاں سندھ کے اندر تو اس میں جو ہم تواقع کر رہے تھے اس کے مطابق اس کے ریزلٹ آئے اور ہم جو اپنا کام کر رہے ہیں اس کے اوپر پورے مطمئن ہیں ہم تقریبا کوئی اٹھارہ اکڑ ہمارے جو لگے ہوئے ہیں تو آپ یہ سمجھ سکتے ہو کہ ہم تقریبا دو تین سو اکڑ کی ذمہ داری کر رہے ہیں اٹھارہ اکڑ کے اوپر بلکھٹ آپ سب کھیرے کے اوپر آپ نے ڈریپ ایرگیشن سسٹم لگائی اور اس کے کیا آپ کو نتائج حاصل ہوئے اور فری اکڑ آپ کتنی پیداوار لے رہے ہیں ڈریپ ایرگیشن کے اوپر ہے آپ یہ سمجھ سکتے ہو کہ ایٹی پرسنٹ تو پانی کی بچت ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ کے پودے جو ہیں وہ آپ کے کنٹرول میں رہتے ہیں ایک جیسی گروتھ ہوتی ہے اب ایک اکڑ کے اندر ہمارے پندرہ ہزار پودے لگتے ہیں سمجھ لو بیس اکڑ کے اندر تین لاکھ پودے ہوتے ہیں ہمارے اور یہ اٹھارہ اکڑ جو ہے یہ سارا ہمارا اپریشن ہوتا ہے سمجھ لو ایک اپریٹر ہوتا ہے ڈریپ والا اور ایک اس کا ایلپور ہوتا ہے تو یہ ایک گھنٹے کے اندر سارا پانی پودے کو لگتے تو اس میں آپ یہ سمجھ سکتے ہو کہ پروڈکشن جو ہے وہ عام کھیتوں سے ستر پرسنٹ زیادہ پروڈکشن ہے اور جو عام کھیتوں میں پانی استعمال ہوتا ہے اس میں اسی پرسنٹ پانی کی بچت ہے اس ڈریپ ایرگیشن کے اور سمجھ لیں کہ آپ کا کام سارا اور پودے اللہ کے حکم سے آپ کے کنٹرول میں ہوتے ہیں جب چاہے ان کو دے دیں پانی اور بہت تھوڑے پانی سے اب سمجھ لیں اٹھارہ لاکھ اٹھارہ اکڑ جو زمین ہے اسے تین لاکھ لیٹر پانی ہم روزانہ دے رہے ہوتے ہیں اپنا ڈریپ ایرگیشن سے اگر اور یہ ہمارے پاس سٹورج بنی ہوئی ہے اس سے ہم کلکولیشن کرتے ہیں اور یہ ہے کہ بس اگر اس کو اوپن میں کریں تو میرا حال ہے یہ ایک کروڑ لیٹر بھی پورا نہیں ہوتا ہی نٹھارہ اکڑ میں تو ہم تو تین لاکھ لیٹر سے اپنا پورا نظام اس کا چلا رہے ہیں اور الحمدللہ ہم مطمئن ہیں اپنی پروڈکشن سے اور جو ہیں مسئلے مسائل ہوتے ہیں بیماریوں کے یہ انسیک نیٹ کے اندر ساری چیزیں محفوظ ہیں اور ہم بہترین طریقے سے کل خطاب صاحب ایک اکڑ کے اوپر آپ کا کتنا خرچہ آتا ہے اور ایک اکڑ سے آپ کتنے بیگ کھیرے کی پیداوار لے رہے ہیں اور اس میں سے کل کتنی آمدنی ہوتی اس میں کل نفع کتنا ہوتا ہے ایک تو آئی ٹانل ہے آئی ٹانل اس وقت بہت کاسلی ہے یہ تو تقریباً ساڑھے تین ملین پر اکڑ پہ خرچہ آ رہا ہے اور جو واکنگ ٹانل ہے وہ بھی تقریباً بارہ لاکھ تک کنسٹرکشن کا خرچہ ہے باقی اس میں دو ڈائی لاکھ ہے رننگ اخراجات ہیں جو منتھلی ہوتے ہیں اور اگر تو ریٹ اچھا مل جائے تو اس میں سے آپ دس لاکھ اکڑ بھی نکال سکتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے ریٹ اور پروڈیکشن پہ تو ہم تو یہاں پہ الحمدللہ یہ آئی ٹانل میں تو ہم نے بائیس تئیس سو من تک بھی پیداوار لی ہے اب جو ہماری ستمبر کاشت کی واکنگ چل رہی ہے وہ سترہ سو کچھ من پہ پہنچ چکی ہے ہم اللہ سے توقع کرتے ہیں کہ وہ انشاءاللہ دو ہزار من کو وہ بھی کراس کر جائے گی حالانکہ پنجاب کے اندر ازار بارہ سو من سے اوپر کوئی نہیں لیتا لیکن یہاں سندھ کے اندر ہم جو ڈریپ والی ہے فلاڈ میں نہیں میں بول رہا ہوں میں ڈریپ اوریگیشن والی جو واکنگ ٹانل ہے اس کے اندر جو ہماری ایک چل رہی ہے فیصل یہ تقریباً اٹھارہ سو من پہ پہنچ چکی ہے تو یہ دو مینے اور چلے گی یہ بھی دو ازار من پہ چلی جائے گی گل خطاب صاحب جعفر ایگرو سرویسز کی ٹیم کی آپ کو کیا معاونت حاصل رہی اور آپ نے ان کی سرویسز کو کیسے پایا جعفر والے لوگ بہت اچھے ہیں اچھے یہ بھی ہیں لیکن انہوں نے جو سسٹم لگا کے مجھے دیا ہے یہ چوتھا سال جا رہا ہے الحمدللہ ہنڈرڈ پرسنٹ وہ پرفیکٹ کام کر رہا ہے ہمیں کوئی مسئلہ مسائل نہیں اگر کوئی ایشو بنتے بھی ہیں ہلکے پھل کے تو جعفر کی جو ٹیم یہ ادراباد کے زونل منینجر ہیں موسن جوکھیو صاحب اور جو لوگ ہیں شکیل مہمن صاحب بیٹھتے ہیں کراچی میں اور لاہور میں جو بیٹھتے ہیں بلکل پورا تعاون آپ سے کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ہم دوسرے ذمہ داروں کو یہ ہی ریکمنٹ کریں گے کہ اگر ڈریپ ایرگیشن پر کسی نے جانا ہے تو سسٹم جعفر برادر کا لگوائیں تاکہ آپ بلکل سکون اور مطمئن ہو کے کام کریں گے اور میں بڑا مشکور ہوں جعفر برادر والی ٹیم کا کہ انہوں نے لمہ لمہ ہمیں نئی انفارمیشن بھی دی اور ہمارے سے پورا مکمل تعاون کیا ہے موسیقی موسیقی